تو فرنڈز یار کافی ٹائم بعد میں یہاں پر آپ کے لئے لے کر آ گیا ہو ریال می سیون آئی کا کیمرہ ٹیسٹ تو آپ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میرے انبوکسنگ کی ویڈیو ہے تو آپ ضرور جا کے میرے چینل پر انبوکسنگ اس کی دیکھ لینا میں آپ کو یہاں پر آئی بٹن میں اس کا لنک دے دیتا ہوں تو بات کر رہے کہ اس کے کیمرے کی تو اس میں سکسٹی فور میگا پکسل کا پرائیمری کیمرہ ہے 8 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ اینگل کیمرہ ہے دو دو میگا پکسل کی یہاں پر ڈیپ سینسر اور ایک میکرو سینسر آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے تو کچھ اس طریقے کا دوستو اس کا سیٹ اپ ہے اور بات کریں دوستو اس کے فیچرز کی تو 180 پر 30 اپیس پر آپ یہاں پر ویڈیو شوٹ کرتے ہو سلو موشن کے آپ کو آپ کو دوستو آپشن دیکھنے کو مل جائے گی پر اس میں آپ کو 4K کے آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے آپ کو نائٹ موڈ یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں EISB اس فون میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو فٹا فٹ سے چلتے دوستو اس کے ویڈیو سیمپلز کے اور تو یہ دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ میں نے شملہ میں یہاں پر ریکارڈ کی ہے تو میں شملہ آیا ہوا تھا اس فون کو لے کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی آپ کو یہاں پر کوالٹی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ جو دوستو جگہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سنجولک ایکسیلنس کالیج ہے یہاں پر اور ہم یہاں پر کچھ کام تھا تو اس فون کا میں نے یہاں پر دوستو کیمرہ ٹیسٹ بھی کر دیا تو یہ ویڈیو اسی جگہ پر میں نے بنائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی ڈانیمک رینج ہے وہ کافی صحیح ہے اور اڈجسٹمنٹ ہے جو اس کی سن لائٹ کے ساتھ وہ بھی مجھے کافی اچھی لگی ہے تو آپ کو کیسی لگی دوستو اس فون کی کوالٹی تو آپ مجھے ویڈیو میں کومنٹ کر سکتے ہو تو فوکس کی دوستو بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوکس لینے میں تو بلکل بھی ٹائم یہ فون نہیں لے رہا ہے بلکل کوئک ریاکشن ہے دوستو اور باقی فون سے بولوں گا کی ایوریس سے تھوڑا اوپر ہی ہے اور کیمرہ دوستو فون ہی ہے دوستو کیمرے والا ہے تو ایسا تو ہونا ہی تھا اور یہ ہے دوستو نارمل شوٹ اور یہ یہاں پر آرکی ایم وی کالیج کا میں نے لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلرز ہیں وہ کافی اچھے نیکل کراتے ہیں اگر آپ نارملی شوٹ لوگے لیکن یہاں پر جو سکائے ہے وہاں پر آپ کو کچھ بلیو اسٹینڈ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو ڈائنمک رینج میں یہاں پر تھوڑی کمی مجھے دکھائی دی تو اے آئی موڈ میں دوستو آپ فوٹو لوگے تو اس طریقے کی کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو زیادہ کچھ خاص تو ہے نہیں دوستو اے آئی موڈ کا اگر آپ یوز بھی کروگے لیکن جب دوستو آپ اے آئی موڈ سے کسی ٹریب گیرہ کی فوٹو لوگے تو یہ شاید سے آپ کو کام میں آسکتا ہے تو بات کرتے دوستو کروما بوشٹ کی تو یہ کروما بوشٹ اس میں بھی آپ کو ایولیبل ہے اور جب اس کا یوز کرتے دوستو تو آپ دیکھ سکتے کی ریزلٹ مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے دوستو کی یہ زیادہ یلوش ٹون یہاں پر ہو چکی ہے تو کروما بوشٹ مجھے تو ایکچولی میں پسند نہیں ہے اور آپ کا کیا رہا ہے بتا دیجئے گا کومنٹ میں تو سکسٹی فور میگا پکسل کی اگر آپ یہاں پر فوٹو لینا چاہو تو اس فون سے آپ لے سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی سکسٹی فور میگا پکسل میں جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے وہ ہے ڈائنامک رینج اور اس کے بعد دوستو جو کلرز یہاں پر پروڈیوز کر رہا ہے فون وہ بھی کافی صحیح ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ کی یہ بھی سکسٹی فور میگا پکسل سے میں نے شوٹ لیا ہے اور یہ جگہ دوستو شملہ نہیں یہ سولن ہے تو یہ جب میں گھر واپس آیا تو میں نے اس ٹائم لی ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے سے یہاں پر یہ لیتا ہے فوٹوز اور یہ سنگ کی دوستو تھوڑی یہاں پر فلکچویشن آئی ہے بیچ میں تو اس کو آپ اگنور کریے گا دوستو اس فون میں آپ زوم بھی کر سکتے ہو اور میں نے زیادہ سے زیادہ یہاں پر سکس ایکس زوم کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی پکسل تھوڑے پھٹ رہے ہیں یہاں پر لیکن ایوریج بولوگا میں دوستو ملنب ٹھیک ٹھاک ہے اتنا اچھا بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے سکسٹی فور میگا پکسل میں دوستو یہ سنجولی کا کالیج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کی کتنا اچھے یہاں پر فوٹوز نکل کر آئے ہیں ڈائنامک رینج بہت صحیح ہے تو میں پریفر کروں گا کی آپ سکسٹی فور میگا پکسل میں ہی اس فون سے میکسیمم شوٹ لے اور کافی اچھا ہے اور کالرز بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں کی کافی صحیح نکل کر آئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے میں دکھا دوں یہ سکسٹی فور میگا پکسل والا شوٹ تو ابھی تک تو اتنا زوم کرنے پر مجھے کوئی خاص انتر یہاں پر نہیں دیکھا ہے اسی طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور پکسل بھی ابھی یہاں پر نہیں فٹے ہیں لیکن جیسے یہ آپ بہت زیادہ زوم کروگے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کی پکسل ہلکی سے یہاں پر فٹ چکے ہیں اور زیادہ زوم کرنے پر جو کالرز ہے وہ بھی یہاں پر تھوڑا ڈکریز ہوا ہے اتنی شارپنیس نہیں رہی ہے لیکن جو دوستو ڈارک ایریاز ہے وہاں پر شارپنیس اچھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو اے آئی موڈ میں دوستو آپ جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ ٹریب گیارہ کی فوٹو لے گئے تو کافی اچھے سے کالر ارجسمنٹ یہ فون کرے گا تو کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی اور الٹرا وائٹ شارٹ کچھ اس طریقے سے ہے لیکن دوستو اس میں کالر تھوڑے آپ دیکھ رہے ہو کی کالر میں کافی ڈیفرینس دیکھنے کو مجھے ملا ہے تو سیمسنگ میں دوستو ایسا نہیں ہے سیمسنگ جو ایف آٹی ون آیا تھا اس میں کافی ساری کالر دیکھنے کو ملتے ہیں الٹرا وائٹ میں دوستو سن کے انگیز اگر آپ یہاں پر فوٹو لوگے تو کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ تو ہر فون میں ہی ہے کہ سن کے اگر انگیز آپ فوٹو لوگے تو آپ کو اتنی زیادہ یہاں پر سیچریشن لیول دکھائی نہیں دیتا ہے اس موڈ میں دوستو آپ کو نائٹ موڈ دیکھنے کو ملتا ہے یہ تو دوستو نائٹ موڈ سے نہیں لی گئی ہے یہ ویڈ دو نائٹ موڈ سے میں نے لی ہے اور اتنی زیادہ شام ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن ٹھیک تھاک سی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو جارہ نائٹ موڈ میں ہم دیکھتے ہیں تو نائٹ موڈ یوز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ یہاں پر آپ کو جو لائٹنگ ہے وہ دکھ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دارک ایڈیاز میں جو اب آپ کو یہاں پر جیٹیز ہے وہ کافی اچھی دکھائی دے رہی ہوگی تو دوستو یہ ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو رہی تھی تو نیکس ویڈیو میں اس کا پارٹ آئے گا سیلفی والا اور یہاں پر سلو موشن کیا میں پورا یہاں پر آپ کو دے دوں گا کہ سلو موشن ویڈیو آپ اس میں کیسے بناتے ہو اور اور یہاں پر دوستو تھنکس یار میری ویڈیو واش کرنے کے لئے اور سبسکرائب کرنا چینل کو لائک کرنا اور باقی سارے کوششنز کومنٹ باکس میں لکھ دینا